موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عارف نبی خیر مقدم ہے آپ کا کشمیر کراؤن کے اردو خبرنامے میں ناظرین خبروں سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اہم سرکھیوں پر جنوبی کشمیر کے پلومہ علاقے میں فورسز اور مظاہرین کے درمیان پیش آئی جڑپے کئی مظاہرین زخمی اتوار کی رات کو گلمر گنڈولا سے چُرائے گئے پچاس لاکھ روپے جنوب کشمیر ریزرویشن بل آج پارلیمنٹ میں وزیر داخلہ امید شاہ نے کی پیش وادی کشمیر میں چنار کے درختوں پر اشتہارہ تنصف کرنے پر سرکار نے لگا دی پابندی اور ریزرو بینک آف انڈیا کو لگا بڑا جڑکا بینک کے ڈپٹی گورنر ویرال اچاریا ہوئے اپنے عہدے سے مستفی ناظرین اب خبروں کی تفصیل جنوب کشمیر کے پلواما علاقے میں فورسز اور مظاہرین کے درمیان کئی جڑ پر پیش آئی تفصیلات کے مطابق نوجوان کی کئی ٹولیوں نے سڑکوں پر آ کر فورسز اہل کاروں پر سنگ بازی کی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے دھاگے اور پیلٹ فائرنگ کا استعمال کیا جس کے نتیجے میں تین نوجوان زخمی ہوئے کل رات گلمر گنڈولا سے پچاس لاکھ روپے چرائے گئے اس حوالے سے خبر دیتے ہوئے گلمر کیبل کار کارپریشن کے منیجنگ ڈریکٹر شمیم احمد نے پولیس کو بتایا کہ گلمر گنڈولا سے پچاس لاکھ روپے چرائے گئے پولیس نے اس حوالے سے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے جمع کشمیر بین الاقوامی سرحد کے دس کلومیٹر احاتے میں رہنے والی شہریوں کو سرکاری نوکریوں اور تعلیمی اداروں میں ریزرویشن سے متعلق بل آج پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا واضح رہے یہ بل وزیر داخلہ امیت شاہ نے پیش کیا وادی میں چنار کے درختوں پر اشتہارات تنصف کرنے پر سرکار نے پابند آیت کی ہے اس حوالے سے سرکار نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ متعلقہ محکمے کو شکایتیں محصول ہو رہی تھی کہ کئی تعلیمی ادارے کوچنگ انسٹیوٹ اور کاروبار ادارے اس درخت کو اپنے اشتہارات لگانے کے لئے استعمال کر رہے تھے اور قدرت کے اس حسین نمونے کو ضائع کر رہے تھے جمعہ کے سجون علاقے میں تائینات ایک پولیس اہلکار نے اپنے آپ کو گولی لگا کر اپنی زندگی کا خادمہ کیا تفصیلات کے مطابق جمعہ کے سجون ٹریننگ سنٹر میں تائینات ارجن دیوہ نامی اس پولیس اہلکار نے آج صبح اپنے آپ کو گولی لگا کر اپنی زندگی کا خادمہ کیا تاہم پولیس نے اس حوالے سے کیس درش کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے ریزرو بینک آف انڈیا کو آج ایک بڑا جٹکہ لگا بینک کے ڈپٹی گورنر ویرل اچاریا آج اپنے اہدے سے مستفی ہوئے تفصیلات کے مطابق ویرل اچاریا نے اپنے اہدے کے چھ مہینے میاد سے پہلے ہی اپنے اہدے سے استفاہ لے لیا اس سے چھ مہینے قبل جنوری 2019 میں بینک کے گورنر ارجت پارٹیل نے بھی اپنے اہدے سے استفاہ لے لیا تھا جمع کشمیر بینک کے بعد انٹی کرپشن بیورو نے شیری کشمیر انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنس پہ اپنا شکن جا کشا تفصیلات کے مطابق انٹی کرپشن بیورو نے آج شیری کشمیر انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سورہ پہ چھاپے ماری کی جس میں انہوں نے کافی دستاویزات کو ضبط کیا اور کئی افراد سے پوچھتاش کی پی ڈی پی کی صدر اور سابق وزیر علیہ محبوبہ مفتی نے کہا کہ یہ بات قابل اتمنان ہے کہ حریت نے بات چیت سے متعلق اپنا روائیہ نرم کیا ہے انہوں نے اس حوالے سے فارسی کے ایک مشہور کال کا سہرہ لیتے ہوئے کہا کہ دیر آئے درست آئے ادھر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا یہ قابل خوش آئند بات ہے اور اس حوالے سے پہل ہونی چاہیے ناظرین اب آخر پر ڈالتے ہیں موسم پہ ایک نظر محکم موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق ریاست میں اگلے چوبیس گھنٹوں میں موسم خوشگوہ رہنے کے امکانات ہے وہی سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اکیس ڈگری سیلشیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت سترہ ڈگری سیلشیس ریکارڈ کیا گیا جمعوں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تینتیس ڈگری سیلشیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت اٹھائیوز ڈگری سیلشیس ریکارڈ کیا گیا لداک میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چودہ ڈگری سیلشیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت نو ڈگری سیلشیس ریکارڈ کیا گیا ناظرین یہ تھا کشمیر کراؤن کا اب تکہ خبرنامہ دیجے اجازت آپ دیکھتے رہیے کشمیر کراؤن اللہ حافظ برای 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 ب موسیقی